نوش ٹائم میں اب ایک خبر آپ کو پشم منگال سے جڑی بتاتے ہیں راجنیتی کھل چل بہت کچھ نظر آ رہی ہیں اس دوران کب کون کس پارٹی میں شامل ہو جائے کچھ کہاں نہیں جا سکتا پشم منگال میں ان دنوں سیاسی پارہ ہائی ہے چناف کے بعد بھی راجنیتی کٹھا پٹک ہے تھمنے کا نام نہیں لے رہی اب مکل رویک کی ٹی ایم سی میں واپسی کے بعد چرچائیں تو یہ بھی ہے کہ نیتاؤں کا بی جے پی سے ٹی ایم سی میں آنے کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا اور کچھ اور بڑے نیتاؤں کا بی جے پی کے بڑے نیتاؤں کا نام سامنے آ رہا ہے کہ وہ پھر سے ٹی ایم سی میں باپس جا سکتے ہیں جب کہیں کسی پردیش میں چناو ہوتے ہیں تو چناوی اٹھا پٹک کے ساتھ ساتھ شروع ہوتا ہے دل بدل کا دور نیتاؤں کبھی ٹکٹ کی چاہ میں تو کبھی جیت کی آس میں ایک دل سے دوسرے دل میں آتے اور جاتے ہیں لیکن پشن بنگال میں ستھیتی کچھ الگ ہے جی ہاں چناو ہو چکے ہیں سرکار بن چکی ہے لیکن دل بدل کا سلسلہ ابھی رکا نہیں ہے بلکہ آنے والے دنوں میں اور پربل ہوتا نظر آ رہا ہے جی ہاں مکل روئے کی ٹی ایم سی میں باپسی نے بی جے پی اور پشن بنگال کی سیاست میں نئی حل چل پیدا کر دی روئے کا ٹی ایم سی میں پھر آنا گھر باپسی کے طور پر پیش کیا گیا اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ یہ بی جے پی کے لیے آخری جھٹکہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ جس طرح کی ملاقاتوں کا دور جاری ہے وہ اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ مکل روئے کے بعد کچھ اور بی جے پی نیتا بی جے پی کا ساتھ چھوڑ ٹی ایم سی کا دامن تھام سکتے ہیں یہاں کچھ بی جے پی نیتاؤں کے ٹی ایم سی میں شامل ہونے کی خبروں کی چچہ ہے دراصل بی جے پی سانسد راجی بنرجی ٹی ایم سی نیتا کنال گھوش سے ملاقات کرنے ان کے آواز پہنچے قریب ایک گھنٹے یہ ملاقات چلی حالانکہ ملاقات کے بعد راجی بنرجی کی اور سے گھرواپسی کی تمام اٹکلوں کو خارج کیا گیا اور اس ملاقات کو ایک ششتہ چار بھینٹ بتایا گیا انہوں نے کہا میرے رشتہ دار کا سواستے ٹھیک نہیں ہے وہ کنال گھوش کے گھر کے پاس نہیں رہتا ہے میں رشتہ دار سے ملنے آیا تو کنال گھوش سے بھی ملاقات کی اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں لہٰذا بیدھان سبح چناؤ سے پہلے راجی بنرجی بیجی پی میں آستھا دکھاتے ہوئے ٹی ایم سی کو الویدہ کہہ گئے تھے لیکن پششم بنگال کے چناؤی پرینام نے نہ کیبل راجنیتک بسات بدلی ہے بلکہ کچھ نتاؤں کا مزاد بھی بدل گیا ہے راجنیتک آستھا اور وچار دھارہ بھی بدلی ہے اور یہ دل بدل کی چرچائیں مکل روی کی گھر باپسی راجی بنرجی کی کنال گھوش سے ملاقات کے بعد اور تیز ہو گئی ہیں اتنا ہی نہیں اس سے پہلے بیجی پی پردیش ادھکش کی اور سے بلائی گئی بیٹھک میں سانسر شانتنو تھاکور سانسر راجی بنرجی اور تین بیدھائکوں کا ندارت رہنا یہ اس اور اشارہ کرتا ہے کہ کچھ تو پک رہا ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کبھی یہ کھل کر جنتا کے سامنے آتا ہے کیا واقعی دیدی کی جیت کی بات ٹی ایم سی کا کنوا اور بڑا ہونے والا ہے یا پھر بیجی پی کی اور سے ٹھوس رننیتی اپنا اس سلسلے پر انکش لگائے جاتا ہے یہ بھی جاننا دلچسپ رہے گا جوتی سانگوان خبریں تک